حدیث آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اقیق اسقیہی اصلا فسقاہ فبرعہ یہاں بہت بڑا اشکال عطبہ کا ہے عطبہ کا اشکال یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہو یا دست ہو اس کے لیے اصل علاج ہی نہیں اصل علاج ہی نہیں اب آپ نے کیسے فرما دیا اس کی اصلا اس کی اصلا اس کی اصلا سوال پیدا ہوا عطبہ کا تو اس کا جواب یہ دیا گیا دیکھو وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَائِنُ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا اس کی اصلا آپ نے نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے کیسے عکس دوا کے لیے فرمایا علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات معلوم کرا دی گئی اس کے پیٹ میں کچھ گھاٹی ہیں کچھ ڈلہ ہیں یا کوئی سقیل چیز ہیں آپ اس کو خوب دست ہونے دیجئے دست آور انسان کو دست آور دوا دی جائیں تو دست ہی دست ہو جائیں گے زبردست دست عربی زبردست دست دے دست دے دست دے دست اب کوئی بھی سقیل چیز کو باہر نکالنے کے لیے پانی مارا ہم نے بہٹائی کی نہیں ہٹا پھر مارا پھر مارا مارتے رہے تھے نہیں مارتے رہے تھے اب جب دست پر دست ہونے لگے تو پھر وہ سقیل غزہ جب وہ آ کر کہے لگا حضور کیا فرما رہے ہیں دست پر دست ہو رہے ہیں اسے چکر پر چکر بھئی ایک دست دو دست تین دست ہو کوئی بات ہوتی تو پہلے ہی دست آور انسان کو اور دست زدست پر زبردست اور زبردستی پر دست پر دست ہوتے رہے تو آپ نے اشارہ دیا ہے کہ بھئی یہ میں تھوڑی کہہ رہا بھئی جب جب تو آ رہا جبریل آ کر وہ ہی بول رہا کہ کیا پلا شہد پلائیے شہد پلائیے شہد پلائیے اسی لئے آپ نے فرمایا اگر اللہ نے سچ کہا کیا مطلب ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا کر شہد پلا ہو میں شہد پلانے کو کہہ رہا ہوں اور تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اندر کو چوری کر رہا ہے اب جب پلایا پلاتے پلاتے بس درست ہو گیا وہ سقیل نکلتے ہی درد بھی ختم ہو گیا دیگر معاملات بھی درست ہو گئے تو یہ اصل مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دست کے لئے شہد پینے کے لئے کہنا جئی یہاں پر اہم باب ہے باب الدوائی بی ابو والی العبل اوپر بھی ہیں باب الدوائی بی البانی العبل دونوں میں ایک ہی روایت نقل کر رہے ہیں اب آپ کا یہ ارشاد کہ آپ نے جو فرمایا جمہور کے فقہ کے آراء کے اختلافی آراء سے قطع نظر احناف نے یوں کہا البان کسی بھی اعتبار سے دوا نہیں بن سکتے ابو وال کسی بھی اعتبار سے دوا نہیں بن سکتے ابو وال تو قطعن حرام ہے مطلقاً آپ نے فرما دیا چاہے بول تمہارا ہو یا بول معقول اللہم ہو آپ نے استنزی ہو من البول آپ نے فرما دیا کی نہیں فرمایا آپ نے جب کہہ دیا تو پھر بے شعب سے بچنا ہر حال میں واجب ہو گیا فرض ہو گیا جب بھی لگ گیا اب وہ پیش آپ پینے وہ کہہ رہے ہو اب مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اس شربو جو کہا البانہا وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ پر یہی صحیح ہے جیسے آپ زبر زیر کے تبار سے ترجمہ بدل دو گے فمسہو بی اجوہکم بے وہاں پر اذا قمتم الی صلات فغسلو اجوہکم و ایدیہکم الی المرافق فمسہو بی رؤوسکم و ارجو لکم اب دیکھئے ومسہو کہنے کے بعد رأس کہہ کر پھر فغسلو آنا چاہیے دھا لیکن ومسہو کے بعد پھر ارجو کی بھی لاکر جھوڑ دیا تو ایک ہی فعل کے بعد دو مفعول آئے تو ہم یہ دیکھیں گے اس مفعول میں اس فعل کا معنی کیسا ہوگا اس فعل کا معنی کیسا ہوگا ایک مثال دے قرآن کی مثال دے راؤں میں تو آپ نے کیا کہا ارے بھی یہاں مسا کرنا ہے وہاں دھونا ہے کیوں اس لئے کہ ممسوحات میں ارجل تو ہے نہیں ہاں اگر وہ ارجل پر آپ نے موزہ لگا دیا تو پھر فمسہو پر ظاہری محنے پر عمل ہوگا اس پر بھی مسا ہوگا اسی طرح یہاں اشربو سے مراد خالی اشربو نہیں اشربو البانہا حقیقتا پھر پھر جو کہا ابوالہا دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے خالی البان ہی بولے ابوال کا ذکر نہیں آیا بعد میں آیا ہے ابوال کا ذکر نہیں دوسری بات میں دیکھئے فیشربونا آپ علیہ السلام نے فرمایا امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلحقو براعیہ یعنی الابل فیشربو من البانیہا وابوالیہا ہے نا بھئی تو ان لوگوں نے پینا شروع کیا اب کیا ہوا آپ علیہ السلام کا کہنا ان تماؤ کھجاؤں کے لیے وہ سب کون تھے بے کھجی ہی کہ تو بیماری آگئی تھی بطور رسک دیکھو اس لئے کہ کھجانے والوں کے پاس جا کر اگر آپ کھانا پہنچا ہوگے تو یہ بھی تو اختلاط ہونا ہوگا آپ نے کہا تم میں سے کوئی وہاں جانے کی ضرورت نہیں تمام کھجاؤں ایک جانب رہے ہیں تو آپ ان سے کہیے بطور رسک پیے دودھ بطور دوا لگائے پیشاب سمجھ رہے ہیں بطور رسک پیے دودھ بطور دوا لگائے پیشاب کیسے اس شریبو داخلا خوب پیو دودھ اور خوب لگاؤ پیشاب گویا ہم جیسا کہتے ہیں ارے بھے اسے تو سونے کا پانی پلا دیا گیا اسے سونے کا پانی پلا دیا گیا کب کہیں گے جب اس کو دوبا کر نکال دیا جائے تب کیا کہیں گے سونے کا پانی پلا دیا گیا اسی طرح اسے پیشاب پلا دیا گیا یعنی ظاہری بدل بطور سمجھ میں آگئی نہیں تو واضح بات ہے پلا دیا گیا کہ مطلب یہ نہیں کہ اندر داخل کرو انٹرنل نہیں یہ ایک حکم انٹرنل نہیں دوسرا حکم ایکسٹرنل نہیں ایک حکم داخل کے لیے ایک حکم ارے بھئی ایک خارج کے لیے ایک حکم اندر کے لیے ایک حکم باہر کے لیے دونوں کو اندر کے لیے سمجھ گئے یہ لوگ ہے بیماری خجلی کی سمجھ لیں بھئی چنانچہ آج بھی عطیبہ کہتے ہیں اگر لا علاج خجلی کے بیماری میں کوئی مبتلا ہو جائے راخ ملا کر پیشاب لگا لو خجلی ختم ہو جائے گی راخ ایکسٹرنل یوس راخ ملا کر پیشاب لگا لو جس کسی کا بھی پیشاب کیوں نہ ہو خجلی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی لیکن ہمارے اکابر تداوی بالحرام حرام حرام سے دوائے کرنا بھی حرام ہے اس لیے اس تینزیو میں بول کے جسوس کی اجازت نہیں دیتے جی بابو دوائد بیاب والی بیاب والی بیاب والی اللہ حضرت سلام موسیقی